ڈریکٹیٹ آف سکول ایڈوکیشن جمہو کی جانب سے نوٹیفکیشن سامنے آ چکا ہے اور اس نوٹیفکیشن میں ونٹر وکیشن کو بڑھا دیا ہے جی ہاں اس وقت کی بڑی اور اہم خبر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں ڈریکٹیٹ آف سکول ایڈوکیشن جمہو کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جمہو کشمیر میں اس وقت سردی اپنے عروج پر ہے اور بڑھتی ہوئی سردی کو دیکھتے ہوئے اب ٹویلتھ کلاس تک سبھی سرکاری و غیر سرکاری سکولوں میں چھوٹیوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے اب ستائیس جنوری تک سبھی سکولز بند رہیں گے آپ کو بتا دیں کہ گزشتہ کل یعنی سیچرڈے کو ونٹر وکیشن جو تھی وہ ختم ہو چکی تھی اور سیچرڈے کو کچھ سکول کھلے اور بچے سکول کی جانب بڑھ چکے تھے لیکن آج ایتوار کو ایک اور نوٹیفکیشن ڈاریکٹیٹ آف سکول ایڈوکیشن جمہو کی جانب سے نکال دیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اب سردی کو دیکھتے ہوئے چھوٹیوں میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے اب ستائیس جنوری تک سبھی سرکاری و غیر سرکاری ادارے بارویں جماعت تک بند رہیں گے لیکن اس بیچ اس آرڈر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ سبھی بچے جو ریپبلکڈے یوم جمہوریہ کی تیاریاں کر رہے ہیں وہ سکولز میں آئیں گے انہیں سکول آنے کی اجازت ہوگی اور وہ رہیسل اپنے سکولز میں کر سکتے ہیں ساتھی ساتھی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یوم جمہوریہ کی تقریبات کے لیے بہتر اور اخصان انداز سے رہیسل کی جائے اور اس تہوار کو اخصان انداز سے منایا جائے لیکن اس بیچ یہ بڑی خبر اور اہم خبر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر ونٹر وکیشن میں اضافہ کر دیا گیا ہے ونٹر وکیشن ایکسٹینڈ کر دی گئی ہیں اور اس مرتبہ ستائیس جنوری تک سبھی سرکاری وغیر سرکاری سکولوں میں سردیوں کی چھٹیوں کو بڑھا دیا گیا ہے جمہوریہ دویجن میں جو سمر زون میں پڑھنے والے سکول ہیں ان میں ان دنوں سرمائی چھٹیاں چل رہی ہیں اور ان میں ایک مرتبہ پھر اضافہ کر دیا گیا ہے اب یوم جمہوریہ تقریبات کے بعد ستائیس کو ایک چھٹی اور اس کے بعد اٹھائیس کو سکول ری اوپننگ ہوگی اس نوٹیفیکیشن کے مطابق تو فیلحال داریکٹیٹ آف سکول ایڈوکیشن جمہوریہ کی جانب سے بڑا اعلان کیا گیا ہے بڑا نوٹیفیکیشن نکالا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ستائیس تک بارویں جماعت تک سبھی سکول بند رہیں گے